بہت سارے لوگوں کے من میں سوال ہوتا ہے کہ ہم اپنے سکول کے بعد یا پھر کالج کے بعد پیسے کمانے کیسے شروع کریں کیونکہ اس سے پہلے سکول میں جب آپ ہوتے ہیں آپ کو منع کیا جاتا ہے کہ آپ کو پیسے کے بارے میں بات نہیں کرنی ہے آپ کو گھر میں بولا جاتا ہے پیسے کی بات مت کرو آپ کو سکول میں بولا جاتا ہے پیسے کی بات مت کرو بڑ جب آپ سکول سے نکل جاتے ہیں اب آپ کو دنیا میں جانا ہے چلو آپ نے کالیج کی بھی پڑھائی کر لیا اب کیا اب آپ کو بولا جاتا ہے جاؤ جا کے نوکری ڈونڈو آپ کو پیسے کمانے گھر کی ذمہ داریاں لینی ہے یا پھر آپ کو میں کہتا ہوں کہ آپ کو تھوڑی سی جلدی اکل آگئی اکل کیوں آگئی کیونکہ ریالیٹی یہی ہے اگر آپ خاص کر ایک لڑکے ہو کیونکہ لڑکیوں کے لیے کمپلشن نہیں ہے لڑکیوں کی چوئیس ہے وہ چاہے تو کام کریں چاہے نہ کریں لڑکوں کو تو پتہ ہی ہے کہ گھر کی ریسپونسیبلیٹی گھر کو لینی ہے ہمارا انڈین کلچر ہے ایک طریقے کا تو پیسے تو کمانے ہی ہے اور اگر آپ کو اکل جلدی آگئی یہ بہت اچھی بات ہے مجھے بھی آگئی تھی کہ ultimately life میں پیسے کمانے ہیں اور جتنی جلدی اس کے بارے میں سمجھنا شروع کرتے ہیں اتنا بڑی ہے کیونکہ پیسہ کمانا غلط نہیں ہوتا پیسے کے بارے میں بات کرنا غلط نہیں ہوتا جن لوگوں نے آپ کو یہ بولا ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ غلط ہے مرحب میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے ایسا کہ بولا جاتا ہے بچوں کو پیسے کے بارے میں بات مت کرو بچوں کو پیسے کے بارے میں بات کرنا سکھانا چاہیے منی مینجمنٹ سکھانا چاہیے جتنی جلدی وہ سمجھیں گے اس چیز کو اتنے زیادہ چانسز ہوں گے ان کے لائف میں امیر بننے کے زیادہ پیسہ کمانے کے اور جلدی فری ہونے کے کیونکہ پیسہ نہ صرف آپ کو بہت ساری چیزیں خرید کر دی دیتا ہے آپ کو فریڈم بھی دیتا ہے اور جیسے میں نے بولا کہ میں بہت بڑا نہیں ہوں ساری باتیں کرنے کے لئے آپ ہی کے سامنے کچھ ہی سالوں کے اندر ہم نے بہت اچھی گروہد کری ہے میں نے سترہ سال کی عمر میں اپنا بزنس شروع کر دیا تھا سو آج جو میں آپ کو باتیں بتاؤں گا وہ اپنے ایکسپیرینس اس سے بتاؤں گا سترہ سال کی عمر میں میں نے صرف ٹویلتھ پار کری دی تو سکول کے بعد کیا میں نے کیا کیا سمجھا کن چیزوں کی ضرورت آپ کو ہے سمجھنے کی وہ آپ کو اس ویڈیو میں پتہ لگنے والا ہے سو نمبر ون سکلز اور ڈگری میں فرق ہوتا ہے بھائی ایک ریالیٹی میں بتاتا ہوں میں نے دیفنیٹلی سکول کے بعد ڈیلی یونیورسٹی سے اپنی گریجویشن بھی کری پتہ آج تک میں ڈگری لینے نہیں گیا مجھے نہیں پتہ میری ڈگری کہاں پر ہے کیونکہ کسی نے میرے سے میری ڈگری مانگی ہی نہیں آج تک مجھے کام ہی نہیں آئی وہ ڈگری جب تک لوگوں کو ملی ہوگی تب تک تو میں سیڈل تھا اپنی لائف میں جب تک لوگ گریجویشن کمپلیٹ کرتے ہیں تب تک مجھے اتنا پیسے آ رہے تھے کہ مجھے کوئی نوکری کرنے کی ضرورت نہیں تھی کوئی مجھے یہ سوچنے کی ضرورت نہیں تھی کہ آپ لائف میں کیا کرنا ہے وہ کر لیا تھا تو میں نے بولا کل تھوڑی پہلے آ گئی تھی پتہ امپورٹن کیا ہے کہ ڈگری آج میں چاہوں کوئی بھی پڑھائی کر سکتے ہیں آج میں ویسے بھی دن میں بہت پڑھتا ہوں دن میں تقریباً چار سے پانچ گھنٹہ میں پھر بھی پڑھتا ہوں تو یہ چار سے پانچ گھنٹے پڑھ کر میں دس بار بار پی ایس ڈی بھی کر سکتا ہوں پتہ مجھے لگتا ہے میں کر سکتا ہوں مجھے اس کی ضرورت نہیں لگتی مجھے ضرورت کس چیز کی لگتی ہے سکلز کی آپ کے بعد ڈگری کتنی بڑی ہے میٹر نہیں کرتا آج کی ریٹ میں یہ میٹر کرتا ہے کہ آپ کو آتا کیا ہے بھائی آپ کو آتا کیا ہے بہت میٹر کرتا ہے آج میرے جب آفیس کے اندر کوئی انسان آتا ہے اپنا مجھے ماں پر سی وی دکھاتا ہے سی وی میں لکھا ہوتا ہے اس نے یہاں یہاں سے پڑھائی کر رکھی ہے مجھے دیکھنے کی ضرورت نہیں بڑھتی میں اس کی بیسنس پر کبھی سیلیکشن نہیں کرتا اگر میں بیٹھا ہوں گا اس کے انٹرویو میں مجھے سے پانچ منٹ بات کرنی ہے اور میں اوپر سے نیچے تک انسان کو ناپ سکتا ہوں صرف پانچ منٹ کے اندر پتا لگ جائے گا اس کے اندر سکلز ریٹ کے ہے اسے آتا کیا اس کے کونفیڈنس میں پتا لگ جائے گا آپ کو ایک چیز سمجھ نہیں ہے کہ اگر آج آپ کو یہ بولا جا رہا ہے کہ صرف ڈگری پر فوکس کرو definitely matter کرتا ہے کہیں نہ کہیں اچھا لگتا ہے کہ اگر آپ نے آئیٹی سے پڑھائی کری آپ کے پاس پی ایش ڈی ہے اچھا لگتا ہے بٹ آپ کو آتا کیا ہے بہت matter کرتا ہے کیونکہ کمپنیز آپ کو ڈگری کے بیسنس پر ہائر کر لیں گی بٹ آپ کو پرموشن آپ کی سکلز پر ملے گا اور ڈگری کے بیسنس پر ہائر کر لیا اور آپ کے اندر وہ سکلز نہیں ہوئی تو آپ کو فائر بھی کر دے گی آج کی ریٹ میں کونسیسی سکلز ہیں جو پیسہ کما کر دیتی ہیں اسے سمجھو آپ سوچتے ہو کہ بھی ہمیں بی ٹیک کروں گا انڈیا نہ خدان ہے انجینئرز پریڈیوز کرنے کی بٹ ہمارے زیادہ تر انجینئرز ایمپلائی بل نہیں ہیں انہیں نوکری نہیں دی جا سکتی انہیں کیا آتا ہے اگر ان سے یہ پوچھو گے تو اس کا ان کے پاس جواب نہیں ہے سمپل سا ایک دیجٹل مارکٹنگ کا کورس ایک سمپل سا وی ایف ایکس انیمیشن کا کورس آپ کو ایک انجینئر سے زیادہ کی سیلری آج کی ریٹ میں انڈیا میں پروائیڈ کر سکتا ہے تو کیوں آپ کو لون لینا ایڈوکیشن کا کیوں ماں باپ پر برڈن ڈالنا پہلے آپ نے جیسے میں نے بھی اسے کیا تھا سو میرے پاس 11 12 میں سائنس تھی تو میں نے ماں باپ کو بولا میں نا آئیٹ میں جاؤں گا اور وہاں پہ کیوں جانا ہے کیونکہ میں نے سنا ایسا کی آئیٹ سے اگر پڑھائی کر لیتے ہو اور آپ نے بیٹیک کر لیا آئیٹ سے تو آپ کی سالری پیکج بہت اچھا لگتا پیسہ کمانا تھا تو میں نے پہلے بولا ماں باپ کو کہ مجھے 11 12 میں وہ آئیٹ کی پرپریشن ہوتی ہے آئیٹ کے انٹرنس اگزام کی پرپریشن ہوتی ہے تو وہ پرپریشن کرنے کے لیے مجھے ایک انسٹیٹیوٹ جوائن کرنا ہے ان فاکٹ نہ صرف اس ٹائم پہ میرے پاس PCML فیزکس، کیمسٹری، ماہس تھا میرے پاس بائیولوجی بھی تھی مطلب میں نے نہ صرف آئیٹ کے لیے پرپیر کیا تھا میں نے سارے آپشنز اپنے کھولے ہوئے تھے تو اس ٹائم پہ بی ایم ٹی ہوتا تھا پری میڈیکل ٹیسٹ بول دیتے تو اس کے لیے بھی پرپریشن گری دی کہ بی ایم سے بھی جا سکتے سارے آپشنز کھولے ہونے چاہیے پت گلت تھا گلت کیوں تھا کیونکہ یہ سب کیوں کرنا تھا مجھے کیا مجھے ڈاکٹر بننا تھا نہیں بننا تھا تو آپشن کے ہو خولا میں نے اس کے لیے کیونکہ بی ایسے کچھ تو کریں گے تو اس کے لیے سارے آپشنز کھولے پڑھائی بھی گری ماں باپ کے پیسے بھی لگایا پڑھ مجھے پتا تھا کہ نہیں جانا اس میں تو وہ پیسہ ویسٹ بھی ہوا کہیں نہ گئیں اور یہ تھوڑا سا جلدی پتہ لگیا انٹرسپیکشن پہلے کر لیا تھا کہ شاید میں دنیا کا سب سے اچھا انجینر نہیں بن سکتا پڑھ میں کیا اچھا کر سکتا ہوں یہ مجھے میرے ایک منٹور نے بتایا تو اس کے ایک سٹوری ہے ہو سکتا ہے آپ کو گائیڈ کرے گی اس لئے میں ساری سٹوریز آپ کو بتا رہا ہوں تو ایک انسٹیوٹ میں ہمیں اجائے کرتا تھا اپنی پبلک سپیکنگ سکلز کے لیے تو وہاں سے جب ہم شام کو آرہے تھے تو انہوں نے مجھ سے ایک سوال پوچھا کہ بوشکر تو جب بڑے ہو کے کیا بننا ہے تو میں نے بہت کچھ سرچ کیا تھا تو میں نے ایسا بول دیا کہ مجھے یا تو آئیٹی میں جانا ہے یا پھر مجھے بائی انفرمیٹکس انجینرنگ کرنی ہے یا سکر کے میں نے انہوں نے بول دیا تو انہوں نے مجھے بولا کہ مجھے نہیں پتا بوشکر کہ تُو کل کو لیبورٹری میں کھڑا ہو کے کتنا بڑیا ایزا سائنٹسٹ ایزا انجینرنگ کرے گا مجھے نہیں پتا کہ تُو کتنا اچھا انجینر بنے گا انہوں نے بولا بڑ مجھے یہ پتا ہے کہ جس دن تُو سٹیج پر آئے گا تو آنکھ لگا دے گا تو مجھے نہیں پتا کہ ان کی اس بات سے یا انہوں نے مجھے مجھے کچھ دیکھا ہو تو انہوں نے راستہ دکھا دیا کہ اس فیلڈ میں بھی آگے بڑا جا سکتا ہے میرے پاس فالو کرنے کے لیے کوئی ایسا بہت بڑا رول مارل نہیں تھا میرے پاس گائیڈ کرنے کے لیے لوگ نہیں تھے پت یہ پتا لگیا کہ شاید یہ فیلڈ میرے لیے نہیں ہے تو آپ کو نہ ڈیسائیڈ کرنا ہے آج آپ سکول پار کر لیتے ہو کالج پار کر لیتے ہو آپ کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ آپ جس فیلڈ میں آگے بڑھ رہے ہو کہ آپ کا ایکچول میں انٹرسٹ ہے یا صرف آپ بھیڑ چال کے لیے آگے بڑھ رہے ہو انڈیا کے اندر گورنمنٹ سرویسز کے لیے کتنے لوگ پاگل ہیں آپ سوچ کے دیکھو کہ کچھ بھی ہو جائے گورنمنٹ جوب لگ جائے کیوں پیسہ آئے گا اور پیسہ کمانے کے لیے گورنمنٹ جوب میں جانا ہے تو آپ کچھ نہیں کرنے والے آپ کرپٹ آفیسر بننے والے ہو پیسہ کماؤ دیش کو ٹیکس دو میں بہت چھوٹی سی بات بولتا ہوں میں لوگوں گائیڈ بھی کرتا ہوں کہ آپ کے اندرسکلز ہونی چھہی ہیں آپ سیلف میڈ بنو اور میں لوگوں کو بھی موٹیویٹ کرتا ہوں کہ آپ ایسا کر سکتے ایک ٹائم پہ میں اکٹیو ہا چلا بہلا گھر کے وہ بھی پاپا نے دلوائی تھی تو آپ سوچو اس ٹائم سے آج کافی فرق آگے کافی ڈفرنسز آگے تو وہ کیوں آئے اگر آپ یہ انٹرسپیکشن کر لوگے اس اس سے بڑھ کر کہ مجھے کونسی ڈگری لینی ہے آپ باقی نہ جتنی بھی جنتہ نہ اس سے بلکل الگ ہو جاؤ گے آپ اس دنیا میں کچھ ہٹ کر دیکھنے لگ جاؤ گے if you will focus on کیونکہ ہر آدمی کی الگ سکل ہوتی ہے میری پبلک سپیکنگ سکلز اچھی ہیں کسی کی ہو سکتا ہے آٹ بہت اچھی ہو کسی کی انیمیشن بہت اچھی ہو کسی کو فوٹوگریفی بہت اچھی آتی ہو ہر فیلڈ میں پیسہ ہے بٹ آپ کی سکل کونسی ہے آپ نے صرف ایک کورس کر لیا فوٹوگریفی کا اور آپ اچھے فوٹوگریفر بن جاؤ گے the answer is no آپ کو آتا کیا ہے وہ important ہے اور جس فیلڈ میں انسان کا انٹرسٹ ہوتا ہے اگر وہ اس میں اچھا کرے مالو آپ کو ڈانس میں انٹرسٹ ہے تو کس نے بولا بھائی ڈانس میں آپ کریئر نہیں بنا سکتے صرف ڈانس انڈیا ڈانس میں نہیں جانا آپ کو ڈانس آتا ہے آپ ڈانس سکھا سکتے ہو بنو نا سیلف ایمپلوئیڈ ایک انسٹیٹوٹ کھول سکتے ہو اس کے چار انسٹیٹوٹ کھول سکتے ہو آپ کو گٹار بجانا آتا ہے کس نے بولا آپ پیسے نہیں کما سکتے آپ پڑھ سیشن کے پانسو روپے ہزار روپے چارج کر سکتے ہو اگر آپ دن میں تین سیشن دیتے ہو تین ہزار روپے دن کا کماتے ہو مہینے کا نبی ہزار روپے کماتے ہو کوئی گیرینٹی ہے کہ بیٹیک کرنے کے بعد نبی ہزار روپے ملیں گے آپ خود سوچو اس بارے میں ملہب this is highly important so میں ہمیشہ گائیڈ کرتا ہوں کہ آپ اپنی سکلز پر فوکس کرو ڈگری اچھا لگتا ہے تنگیوں گھر میں بہت اچھا لگتا ہے but matter نہیں کرتی matter کرتا ہے انسان کو آتا کیا اس کی اصلی عوقات so future آپ کا بنے کا سکلز ہے this is number one number two start small but start now آپ کو چھوٹا شروع کرنا ہے but شروع کرنا ہے بڑا بورا لگتا ہے مجھے دیکھ کے india کے اندر ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو کچھ نہیں کرتے کچھ بھی نہیں کرتے گھر میں رہتے ہیں کچھ نہیں کرتے phone چلاتے ہیں phone میں game کھیلتے ہیں کچھ نہیں کرتے کچھ کام نہیں کرتے اپنے گھر میں contribute نہیں کرتے وہ کہتے ہیں بیٹھ کے روٹی توڑ رہے سے بولتے ہیں وہ ایک چل میں وہی کام کرتے ہیں ایک آدمی نے responsibility لیو ہوتی ہے ہو سکتا ہے وہ آپ کے brother ہو ہو سکتا ہے وہ آپ کے father ہو but آپ کچھ نہیں کر رہے بہت غلط ہے آپ نے چھوٹا شروع کرنا ہے بڑا کرو کچھ بھی کام کرو کوئی کام چھوٹا بڑا نہیں ہوتا but کام کرنا ہے کھال ہی نہیں بیٹھنا آج اگر india کے اندر نہ صرف unemployment لوگ کرنا بھی نہیں چاہتے پہی ایسی نوکری ملے گی تو کریں گے ایسا کام ملے گا تو کریں گے ملہب آپ کی کیٹرینہ کیا آپ سے شادی ہو گئی تو ٹھیک ہے ورنہ میں شادی نہیں کروں گا یہ کوئی پوائنٹ نہیں ہے پوائنٹ ہے you have to do something میں آپ کو اگین اگزامپل دیتا ہوں سترہ سال کی عمر کی میں اپنی بات کرتا ہوں تو اس ٹائم پہ میں اپنے آپ سے پوچھ رہا تھا ہوں تو میں نے اپنے آپ سے پوچھا تو اندر سے آیا کیا میں اس ٹائم پہ بچوں کو پڑھا سکتا ہوں تو میں نے سوچا کہ میں پڑھا ہوں گا پھر میں بڑا سوچ لیتا ہوں تو میں نے آپ سمال لکھا ہے پھر میں نے کہا اور کچھ اس سے اوپر کر سکتا ہے تو میں نے کہا کی ہا کر تو سکتے ہیں انسٹیوٹ بھی کھول سکتے ہیں تو میں ہو سکتا ہے سارے سبجیکٹس نہیں پڑھا سکتا بہت میں اپنے سال لوگوں کو لاسکتا ہوں جو اور سبجیکٹس کے اندر اپنی ماسٹی رکھتے ہیں اور ایک انسٹیٹوٹ کھولنے میں زیادہ capital involved نہیں ہے تو یہ کم کیا جا سکتا ہے سوچا کیا ایک بار کیا دو بار کیا پہلے دن ریزلٹ نہیں آئے پہلے دن کوئی بچہ نہیں آئے ٹائم لگا کچھ مہینے کچھ سال ایک کے بعد دو دو کے بعد چار انسٹیٹوٹ کھولے دیرے دیرے کام کیا نا سٹارٹ کرنا ہے بہت ضروری ہے چلو یہ تو آپ کے لئے بات ہوگئی ضروری سب یہ کریں گے میں آپ کو بہت چھوٹی بات کرتا ہوں اپنا ایم ایفیلیٹ مارکٹنگ کر سکتے ہو ایمازون پہ جا کے اپنا ایفیلیٹ اکاون بنا سکتے ہو ایمازون سے دنیا سامان خریدتی ہے لوگوں کو پرموٹ کر سکتے ہو آپ بلوگ کے اندر اپنے لنکس ڈال سکتے ہو وہاں سے آپ کو کچھ پیسہ آسکتے ہو آپ کیا ریفرنان کر کے پیسے کما سکتے ہو کما سکتے ہو آپ اگزامپل کے لیے آپ سٹوکس پر جا کے فری میں اپنا ڈیمیٹ اکاؤنٹ کھول سکتے ہو آپ چاہے تو انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں بہت اچھی بات ہے اور آپ لوگوں کو اپسٹوکس کے بارے میں بتا کے کیا پیسے کما سکتے ہو ایک آدمی کا پانچ سو روپے اگزامپل کے لیے کماتے ہو آپ نے اگر دس لوگوں کو پرموٹ کیا آپ نے پانچ ہزار روپے کمائے اگزامپل کے لیے آپ کی گھر کی فیملی انکم پندرہ ہزار روپے ہے آپ اس کا ون تھرڈ کونٹریبیوٹ کرتے ہو پانچ ہزار روپے آپ نے اگر سیکھ لیا ڈیجیٹل مارکٹنگ سیکھ لیا آپ نے سوشل میڈیا کی سکل سیکھ لیا انٹرنیٹ پر فری میں سب کو سیکھا جا سکتا ہے یوٹیوب سے فالتو ویڈیوز دیکھنے کی جگہ کام کی ویڈیوز دیکھی جا سکتے ہیں آپ نے سو لوگوں کو پرموٹ کیا ایک مہینے میں آپ نے پچاس ہزار روپے کمائے بھئی آپ کی ایج کے کتنے لوگ پچاس ہزار روپے مہینہ کمارے ہوں گے آپ سوچو ہم بات کر رہے ہیں ان لوگوں کی آپ ہو سکتا بڑے ہوں جو سکول یا کالج میں ہے یا انہوں نے پاس آن کیا ہے تو پچاس ہزار روپے کون سب یہ ہے سکول سے پاس آن کر کے بچہ کمار ہے آج کی ریٹ میں انڈیا میں بہت کم سو ایفیو بیکم ویڈیوز دیکھو آج کچھ کرو گے چلو کچھ پیسہ آئے گا کچھ اور سکلز میں انویس کریں گے کچھ اور نیا سیکھیں گے اور کچھ بڑا کریں گے بہت کھالی مت بیٹھو بہت امبورڈنٹ ہے کھالی نہیں بیٹھنا کچھ بھی کرو ایفیلیٹ کر کے پیسہ کماؤ ریفر کر کے پیسہ کماؤ چاہے آپ چھوٹا سو چھوٹا اگر آپ کو کچھ آتا ہے کسی کو سکھا کے پیسہ کماؤ مہندی لگانی آتی ہے اگر آتا ہے تو اس سے کیا کیا جا سکتا ہے کھالی نہیں بیٹھنا نمبر 3 آپ کو نیٹورک کرنا ہے بہت سارے ایسے بچے ہوتے جو انٹروورٹ ہوتے ہیں بات نہیں کرتے بولنا نہیں آتا نیٹورک نہیں کرتے کیونکہ بچپن سے سکھایا گیا اجنبی لوگوں سے بات مت کرو بچپن سے بولا جاتا ہے گلت بولا جاتا ہے کیونکہ آپ کو اگر اپنی لائف میں آگے بڑھنا ہے تو سب کچھ اجنبیوں سے ملے گا سب کچھ آپ اگر کل کو بزنس کرتے ہیں آپ کو اجنبی لوگوں سے ڈیل کرنی ہے آپ جوب میں جاتے ہیں آپ کو اجنبی لوگوں سے ڈیل کرنی ہے آپ کو پتا آپ کی کل کو وائف کون ہوگی آپ کے ہزبینڈ کون ہوگا آپ کو نہیں پتا آپ کے لئے اجنبی ہوگا اگر آپ کو ان سے ڈیل کرنا نہیں آتا very bad تو صرف انٹروورٹ بن کے نہیں رہا جا سکتا آپ کو جانا پڑے گا یہ احمد لانی بڑھے گی اندر ہی اندر نہیں رہ سکتے ہیں نیٹ ورک کرو اور میں نے یہاں پہ لکھا انترپنوریل مائنڈ سیٹ والے لوگوں کے ساتھ نیٹ ورک کرو انترپنوریل کیا کچھ لوگوں کے اندر جذبہ ہوتا ہے سکول کے اندر دیکھ جاتا ہے یہ بچے یہ الگ سوچتے ہیں یہ دو چار لوگ ہوں گے وہ آپ کی پوری کلاس میں یا ہو سکتا ہے الگ الگ سیکشن کے اندر تین چار لوگ ہوں گے بٹ ان کے ساتھ نیٹ ورک کرنا ہے ہم کیا کرتے ہیں ایسے لوگ کے ساتھ نیٹ ورک کر لیتے ہیں جو تھوڑے سے پیچھے جن کا کوئی فیوچر پلان ہی نہیں ہے سوچیں گے وہ کئی میم دیکھا تھا میں نے کی پوچھا گیا کیا کرنا ہے تم نے بڑے ہوگے سوچیں گے بھی سوچا نہیں ہے مطلب ایسا بالکل ایمیڈیئیٹ نہیں سوچا ہے بٹ سوچیں گے تو سوچیں گے بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو بڑے کلیئر ہوں گے کہ ہمیں یہ کرنا ہے ایک سپریٹ ہوگی ان میں آج کی ریڈ میں انڈیا میں سٹارٹ اپ کی لہر چل رہی ہے بچہ بچہ اپنے اندر یہ سوچ رہا ہے کہ میں کیا کچھ بڑا کر سکتا ہوں بٹ وہ بہت سارے لوگ نہیں ہوتے وہ ہوتے لیمیٹیڈ لوگ ہیں اگر آپ ان کے سرکل میں جاؤ گے ان کے گروپ میں جاؤ گے تو ہوگا کہ وہ آپ کو انسپار کریں گے آپ ان کے ایکشنز دیکھو گے آپ موٹیویٹ ہو گے کیونکہ انگلیش میں کہا ہوتا ہے you are the average of 5 people you spend your time with تو ایسے لوگوں کے ساتھ نیٹ وک کرنا آپ کے لئے بہت ضروری ہے and here comes my final point آپ کو لیول اپ کرنا ہے اب یہ لیول اپ کا مطلب کیا ہے ایک تو یہ بولا جاتا ہے میں اجنبی لوگوں سے بات نہیں کرنی بچوں کو بولا جاتا ہے اپنے سیم ایوش کی گروپ کے بچوں کے ساتھ دوستی رہو اپنے سے بڑے لوگوں سے بات نہیں کرنی ان کے ساتھ نہیں رہنا کیوں کیونکہ مابب کو لگتا ہے بڑا ہے لڑکا آپ چھوٹے ہو تو وہ تیر کو کبھی سیگریٹ پلا دے گا تیر کو کچھ غلط چیز کی عادت نڈال دے گا میرا مطلب سمجھنا میرا مطلب یہ ہے کل کو آپ کو پیسے کمانے آپ چھوٹے ہو آپ کی ایج کم ہے تو آپ اپنے سے بڑے لوگ جنہوں نے آپ سے دوستی کرنے سے ان کا ایکسپیرنس آپ کو فری میں ملتا ہے میں ریپیٹ کر رہا ہوں اپنے سے بڑے لوگوں کے ساتھ دوستی کرنے سے ان کا ایکسپیرنس آپ کو فری میں ملتا ہے تو میں یہاں پہ صرف ستائیس سال گا ہوں ٹوئنٹی سیون پٹ میرے فرینڈ سرگل میں لوگ پچپن سال کے بھی ہیں پچپن سال کا ایک ایسا بزنسمن جس نے میرے سے بہت زیادہ دنیا دیکھی ہے انٹرناشنل بزنس کیا ہے میرے سے زیادہ گھنٹریز گھنی ہے اور میرے سے زیادہ پیسہ ہے اگر اس آدمی کے پاس تو وہ مجھے جو سکھائے گا مجھے فری میں اس کا ایکسپیرنس مل رہا ہے تو میں کیوں نہ اس آدمی سے دوستی رہوں دوستی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے سمجھ لے دوستی سے کسی سے بھی ہو سکتی ہے پٹ اگر آپ کو بچپن سے بولا گیا کہ اپنے سے لیول اپ کرنا ہے اپنے سے ایک لیول اوپر اگر آپ ٹینتھ کلاس میں ہو تو ٹویلتھ کلاس وہ بچے کیا سوچنا ہے اب ان کی مائنٹیلیٹی شنج رہے گی اور گلت چیزوں کی طرف مجھونا ہے تو اپنے اندر ہے نا یہ تو اپنے اندر ہے نا آپ سوچو میں یہ ایک بات بولتا ہوں کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے میں نے آج تک لائف میں ڈرنک نہیں کری نہ کبھی کروں گا نہ آج تک سموکیاں نہ کروں گا کوئی مائی کا لال پیدا ہی نہیں ہوا جو مجھے پلا سکے یہ ایک الگ بات ہے کسی نے جانے ان جانے میں اگر دے دیا تو میں اسے ہٹا دوں گا ایک اگزامپل کی بات ہے کیونکہ میرے اندر سے ہے بھائی مجھے کسی نے نہیں بولا کہ نہیں پینی کسی نے نہیں بولا کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا کیوں کیونکہ وہ اندر سے ہے سیلف ریلیزیشن ہے آپ کو سیلف ریلیزیشن ہوگی آپ کو کوئی بگاڑ نہیں سکتا آپ خود ہی انٹیلیجنٹ ہو بہت امپورڈنٹ ہے اگر آپ کو خود سے پتا ہے آپ کے لئے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے واو یار اور کیا چاہیے زندگی میں آپ کو پتا ہونا چاہیے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے سو آپ اپنے سے لیول اپ کرو اپنے سے اوپر کے لوگوں کے ساتھ انٹریک کرو ان کے ایکسپیرینس لو اور ایک چیز دہاں رکھنا بہت سارے لوگ سکول کالیج کے پاس بہت سارے باتیں کرنا جب آپ کسی ایسے وقتی سے ملتے ہو جو آپ سے اوپر ہے پیسے میں ایکسپیرینس میں یا فیسکلز میں بزنس میں بالکل آپ کو مون ہو کے سننا ہے صرف سوال پوچھنے اور سامنے والے کو بولنے دو کیونکہ جو ان سے ملنا ہے اگر آپ نے خود ہی بولتے رہے اور انہیں بولنے کا ٹائم نہیں دیا تو آپ مس کر دو گے سو لرن فرم ادھر پیپل دنیا بہت بڑی ہے اور آپ کو بہت کچھ کرنا ہے سو ایفیوارن سکول ایفیوارن کالیج بیٹو بٹ یو ہافتو لیول آب سیکین میں نے آپ کو بتایا کی آپ کو جو انترپنوریل مائنڈ سیٹ والے لوگ ہیں ہو سکتا وہ آپ کے ساتھ کے ہوں آپ سے بڑے ہوں ان سے نیٹ وک کرنا ہے وہ آپ کو انسپائر کریں گے تو ہمیں انڈیا کو آتن نربر بنانا ہے تو انترپنوریل چھئی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے بولا کی چھوٹے سے چھوٹا شروع کرو بٹ کرو ابھی میں نے اپسٹوکس کے بارے میں بتایا اپسٹوکس کا لنک ڈسکرپشن کمنٹ بوکس میں ہے آپ آج ہی جا کے فری میں اپنا کاؤنٹ کھول سکتے ہو بٹ ہوگا کیا آپ کچھ تو کنٹرپیوٹ کرو گے کما ہوگے کچھ بہت امبورنٹ ہے بہت سارے لوگ آلڈی کمارے ہیں میں انسٹاگرام پہ آپ کو کئی بار ٹک کرتا رہتا ہوں لوگوں کو جو اچھا کر رہے ہیں کیونکہ بہت سارے لوگوں کو اسے انسپریشن ملتی ہے کہ وہ بھی کریں so you can start کچھ نہیں ہے آپ کا سیمپل سٹپس فالوگر کے آپ کا اکاؤنٹ بن جاتا ہے آپ کو ایک پینکارڈ چھہی ہوتا ہے اور ادھار کارڈ چھہی ہوتا ہے اور اپنا بینک اکاؤنٹ لنک کر کے آپ کا ایک ڈیمیٹ روپے بھی دیتا ہے so it is a benefit for you اگر آپ نے دس لوگوں کے ایکسیمپل تو بارہ آزار روپے آپ نے گھوا ہے and IPL چل رہا ہے تو IPL کے اندر official sponsor ہے upstocks تو بہت سارے آپ کو کہہ سکتے ہیں کی الگ الگ contest میں participate کرنے کا موقع ملتا ہے تو آپ اچھا پیسہ کم آسکتے ہیں go ahead explore کرو and finally میں نے آپ کو بتایا کی بہت سارے لوگ ہیں جو سکول کالیج کے پاس سوچتے ہیں کہ یہ ویڈیو نے help کرے so share this video i will see you in the next video facebook video follow youtube subscribe to bell icon click upstocks description comment box میں اب hi sign up and go self made